سلام علیکم ایرون میں ہوں جنیت خانہ میرے یوٹیوب چینل جنیت خان ریل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولے گا آہ گرما گرمی ہے پی سی بی میں بھی پاکستان کرکرز میں بھی آہ کیونکہ پی سی بی میں اس لیے ہے کہ کوئی آ رہے کوئی جا رہے جس طرح آہ چیئرمن جب وہ چینج ہو ہے تو وہ اپنے منپسند آہ بندے وہ لے کے آ رہے آہ کیونکہ ظاہری بات ہے ہر جو بھی چیئرمن آتے جس طرح رمیز بھائی بھی آئے تھے تو اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا اب سٹی صاحب جو ہے وہ بھی ایسا ہی کر لے اس کے بعد پھر جس طرح دانشکر نے بیان دیا آہ جو پیکچر سپیشلی لگائی ہے شاید بھائی کہہ گئنس تو وہ ایک اس پہ بھی گرمہ گرمی چل رہی ہے پھر جس طرح بابر نے پھر اس کانفرس میں کہا کہ بھائی شاید بھائی آ رہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بنائیں گے تو اس پہ بھی آہ سوشل میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ بھائی چیف سریکٹر کے ساتھ آپ لوگ کبھی محمد اسیو کے ساتھ بھی بیٹھے تھے آہ پلائنگ الیون میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اسٹریلیا آہ سہت افریقہ کا بوکسنگ آہ کا جو میچ ہے آہ اس پہ بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے وارنر کا ہنڈرڈ وہا ٹیسٹ ہے اور ایک عزاس کی بات ہوتی ہے یہ ہنڈرڈ ٹیسٹ لے آہ لیجنڈ میں آتا ہے جو بھی ہنڈرڈ کیلتا ہے کیونکہ بڑی بات ہے ہنڈرڈ ٹیسٹ کیلنا اچھا تو ان چیزوں پہ بات کریں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں نیوزی لینڈ کی جو سیریز پاکستان کے ساتھ اسی پہ بات کر لیتے ہیں آہ کیونکہ جس طرح ساروں کو پتے ہیں آہ آلموس کے بھئی جو دوسرا ٹیسٹ تھا وہ بھی ملتان سے کراچی شک ہوئے تھا جس جتنے بھی میچز ہیں وہ کراچی میں ہو رہے ہیں وہ بھی سپنرز کے لیے بن رہی ہے اور بننا بھی چاہیے کیونکہ ہمارا ہوم کنڈیشن ہے تو ہمیں وہ اس طرح کی بنانی چاہیے جو ہمارے لئے سوٹیبل ہو اور جو محالب ٹیم ہو وہ سٹرگل کریں کیونکہ آپ دیکھ لیں جس طرح آسٹریلیا نے آہ سوٹ اپریقہ کے گیمز بنائے یا ایون بنگلہ دیش نے آہ انڈیا کے گیمز بنائے تو اس طرح کی بنتی ہے لیکن آہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کاپی آفتے کے بعد آئی ہے اور آہ کیونکہ پہلے بھی آئی پھر واپس چلی گئی تھی تو ابھی آئی ہے اور آہ نیوزی لینڈ کے اگینس ہمیں نے ہمیشہ سٹرگل کیا کیونکہ ہم آلموس جو لاس دس میچ سے اسکیل ہے اس میں ہم دو جیتے ساتھ ہا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ دھرا ہوا ہے تو اس مینز کے یہاں پہ بھی آہ پریشر ہمارے اوپر ہوگا کیونکہ جس طرح سے ہم انگلینڈ سے ہا رہے ہیں پھر جو نیوزی لینڈ کی جو پاس کی ریکارڈ ہے تو ظاہری باتیں آہ اس پر کا پریشر ہوگا اوپر سے منیجمنٹ کا بھی یہی پریشر ہے کہ بھئی ان کا یہ آہری سیریز ہے آہ پھر کپتان پہ بھی پریشر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سیریز جو ہے یہ پریشر ہی پریشر ہے آہ سو ابھی دیکھنا ہوگا کہ پلینگ ایلیون کیا بانتی ہے آہ کیونکہ شاہد بھائی آگئے ہیں تو شاہد بھائی آتے ہوئے اس نے تین پلیئر ایٹ کیے میرمزہ آہ سجاد اور ساجد اور آہ 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 دیکھا ہوگا جب انگلینڈ اسٹیلیا وغیرہ کیلتے ہیں تو وہ بارہ پلیئر اناؤنس کرتے ہیں ہوم سیریز کے لیے میچ بائی میچ ہی عموماً کرتے ہیں بارہ اناؤنس کر لیتے ہیں تو اس میں گیارہ کیلتے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر صدا نہ کرے کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے اچھا ہمارے کیا ہوتے ہیں ہم نے ابھی انیس پلیئر اناؤنس کی ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں جو میچز وغیرہ وہ ہو رہے ہیں اور وہ میچز بھی کراچی میں ہو رہے ہیں اب جس ہوتل میں ٹیم رہ رہی ہے جس میں ڈومیسٹک کے پلیئر رہ رہ رہے ہیں تو میرے حیال میں ہارلی پائنٹ منٹ آہ ڈرائے ہوگی تو ابھی میرے حساب سے اگر ہم بارہ پلیئر اناؤنس کرتے ہیں یا تیرہ پلیئر اناؤنس کر لیتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جاؤ ڈومیسٹک کیلے کیونکہ کراچی میں تو ہو رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا تھا اگر جس کو چانس نہیں ملتا وہ ڈومیسٹک میں کیل کے وہ ٹچ میں تو ہوتے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے کہ نہیں بھئی میں ٹیم میں آگئے اور میں نے یہ ٹیم اناؤنس کیے تو اس سے یہ ہو جاتے ہیں کہ پلیئر جب باہر بیٹا ہوتا ہے جب وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کچھ نہیں کیلتا تو ظاہری بات ہے وہ جب کیلنا شروع کر جاتے تو وہ ٹچ میں نہیں ہوتا آؤٹ آف فارم ہو جاتے تو یہ ایک کلچر ہے کہ یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا پھر آپ جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی بابر نے فرسکار تو اس میں کہا کہ بھئی شاید بھئی آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ مل کے پلیئنگ ڈیون جو ہے وہ بنائیں گے تو آیا جب وسیم بھائی بھی تھے تو بابر ایسا ہی کرتا تھا اسی پہ بھی جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اور دیکھنا بھی ہوگا کہ پلیئنگ ڈیون ہوتی کیا ہے میرے حساب سے رضوان کی جگہ آ جائے گا حضر فراز کیونکہ ہمارے ٹیم بنتی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہی ہے اور یہی چڑھ رہی ہے کہ بھئی اس کو کلانا چاہیے اس کو باہر کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا اگر نسیم شاہ پٹ نہیں ہے تو میر حمزہ آ جائے گا اور ساتھ میں آہ شاید نومان کی جگہ جو ہے وہ زائد کیلے کیونکہ آہ جو نیوزیلینڈ والے ہوتے ہیں وہ عمومن لیکس پینل پر سٹرگل کرتے ہیں تو میرے حساب سے تو یہی چینجز ہوں گے اب آپ لوگوں کی کیا رہے آپ لوگوں کی کیا پٹ لیں گے لے انہوں کو آپ ملو جے کامل میں بتا سکتے ہو پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں باکسنگ ڈیچس کی جس طرح اسٹریلیا اور سوٹ افریقہ کا ہے پہلا میچ پونے دو دن میں ختم ہوا تھا اب کل سے پھر شروع ہو رہا ہے اور وکرڈ بھی ان لوگوں نے بھی توڑی سی پلیڈ بنائی ہے کہ جس پہ زیادہ بالسٹرنگ اور سیم نہیں ہوگا کیونکہ آلیڈ ان کو بھی پوائنٹ ملا ہے اور آہ اسٹریلیا کو میچ بھی جیتنا ہے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تو یہ کچھ چیزی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے اب دیکھتے ہیں کہ کل باکسنگ ڈے کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے اور ایون جو پاکستان اور نیزلینڈ کا میچ ہے وہ بھی باکسنگ ڈے والے آہ دینی ہے اس کو کیا نام دیں گے میرے حساب سے تو یہی پاکستان نیزلینڈ سیریز کا نام دینا چاہیے لیکن آپ پھر آہ جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے اور جو بھی رائے آپ لوگ مجھے کامل میں بتا سکتے ہو انشاءاللہ ملتے پر ایک اور وی لاؤگ میں